کے اوپر کافی وقت سے قاموشی اختیار کر بیٹھی تھی جس کے بعد دلیت کے لیڈروں نے اور دلیتوں نے اتنا بڑا ایکشن لے لیا کرناٹکہ میں ایک اور ایسا معاملہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک دلیت لڑکے نے بھگوان کی مورتی چھونے پر اسے ساٹھ ہزار روپے کا جھرمانہ لگا دیا گیا تھا ایک گاؤں کے دوارہ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے گھر میں سے ہندو گال کی تصویروں کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ڈاکٹر بی آر امبیت کر کے تصویر لگائی تھی اس وقت یہ ویڈیو کرناٹکہ میں کافی ورل ہو رہا ہے کرناٹکہ کے سرکار کو سمجھنے نہیں ہا رہا ہے آخر کرے تو کرے کیا بڑی اپسوس کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر جو کیسٹر سسٹم بنایا گیا ہے جانبوچ کر دلیتوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکار بھی ان پورے معاملوں کے اوپر خاموشی اختیار کر رکھتی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے کرناٹکہ کے ہبلی ڈیشٹک کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر کچھ مسلمان آر ایس ایس کا فاؤنڈر ہیڈ گیور اور ایم ایس گول ورکر کی فوٹو کے اوپر پھول پھیکتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کا بتا دے کہ ہبلی میں نو اکٹوبر کو نہرو میدان کے اندر آر ایس ایس کا یہ مارچ اورگنائز کیا گیا تھا اور اس پروگرام کو آٹین کرنے کے لیے یونین منیسٹر پرالاد جوشی بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا دوستو کہناٹکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا سروخ ہو رہا ہے تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں مگر اس کے علاوہ کچھ مسلم جو ہے ایمان کا شدہ کرتے ہوئے دشمن کے تصویروں پر پھولن چڑھا رہے ہیں اگر یہ لوگ یہی سنچ کے وہاں پہنچے کہ یہ بھائی چارے کی مثال ہے تو آپ کا بتا دوں کہ آر ایس ایس کے کیا سنچے یہ تو سبھی بچہ بچہ جانتا ہے مسلمان کا پتہ نہیں کتنے ہزار روپیے دے کر یہ لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا ہے بس یہی بولا گیا ہوگا کہ دو تصویروں کے اوپر پھولے لگائی ہوگی پھولوں کی مالا لگا کر رکھی ہوگی تمہیں وہاں پر آنا ہے گلاب کے پھول کی پیکٹ ہے وہاں پر پھولے برسانا ہے اور ایک طرف تم جو ہے سوشل میڈیا پر فیمز بھی ہو جائے گے تو ہو سکتا کہ یہ لوگ وہ ڈیل کو اوکے کر دیا اور وہاں پر پہنچ کر اپنا ایمان بیچ کر ان تصویروں پر پھولاں پھیک رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان